موسیقی 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 اور ساتھ میں جس طرح ایک نیا مارڈل سیٹ ہے وہ پانچ سو یو ایس کا ہے تو جو حماد عزر صاحب سے ہماری بات ہوئی کہ ان کو کوئی کٹاگری بنا دیں تو اب ہوگا یہ آگے انشاءاللہ تالہ کہ جو نیا موبائل اگر پانچ سو یو ایس کا نا تو باہر سے اگر وہ دو سو یو ایس کا یوز والا ملے گا نا تو اس کی ڈیوٹی اسی ویلیوں کے ساتھ سے کم کر دی جائے گی اور جب یہ ڈیوٹیاں اور یہ ٹیکسز کم ہوگے نا وہ یوز موبائل پہ ہوں گے تو آپ دیکھیں گے ان کے ریٹ بھی اچھی ہوں گے اور مارکٹ میں یہ بکے گا بھی اچھے دم اور ساتھ میں وہ لیگل ہوگا یہ سب سے ایمپورٹیٹ بات ہے وہ لیگل ہوگا اور گورنمنٹ کو ٹیکس دے گیا گا موبائل لینا آسان ہوگا یا مشکل ہوگا انشاءاللہ تالہ آسان ہوگا کچھ ہمیں تحفظات ہیں ہم نے ضرور بات کرنی ہے اور کچھ ہمارا جو تھوڑا سا مسئلہ ہے پی ٹی اے کے حوالے سے ہے کہ موبائل فون میں انہوں نے ایک دو شرطیں ایسی رکھ دی ہیں پی ٹی اے نے جس کی وجہ سے عام بندے کو ایمپورٹ کرنے میں مشکل ہوگی ابھی میں نے اپنے بتائیاں میں بتایا ہے کہ جو دس ہزار کا موبائل ہوگا وہ پندرہ کا ملے گا اسی طرح سے جو برینڈیڈ موبائل ہیں جیسے آئی فون کی ہم بات کر لیتے ہیں وہ ایک لاکھ کا اگر موبائل ہے تو وہ زیادہ ہو جائے گا تو قیمتیں تو زیادہ ہو رہی ہیں خوش آپ کیوں ہو رہے ہیں میں آپ کو ایک بات آپ نے ضرور دیکھنی ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ ایپ بی ایر کا ڈیٹا نکال کے دیکھیں جو سب سے خوش آئین بات یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً موبائل سمگلنگ کی صورت میں آتا تھا وہ تو بات چھوڑ دینا اب آگے بڑھتے ہیں جو آپ کے لیے خوش آئین بات ہے وہ ہم سمجھ گئے ہیں اب ناظرین یہ جانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اگر موبائل لینا ہے ایک نیا let's suppose کسی نے آئی فون کا موبائل لینا ہے اور لیٹس لینا ہے تو وہ ان کو اس پرائز پر ملے گا اب وہ مہنگا ہی ملے گا تو یہ تو بات ہے یہ کیسے خوش آئین بات ہے یہ شہریوں کے لیے کیسے خوش آئین بات ہے یہ جو عام طبق ہے نا وہ کم قیمت والا موبائل خرید رہا ہے وہ جو بڑے سیٹ ہیں وہ تو ہم کہہ رہے ہیں کمپنیوں کے جو آرے ایمپورٹیٹ سیٹ آرہے تھے جیسے جس لائے سامسنگ کے نئے سیٹ لگا لیں آئی فون لگا لیں ان کی ڈیوٹیاں پہلے بھی زیادہ تھی ہم مزید زیادہ کر دی گئی ہیں وہ تو ہے بڑے لوگوں کی بات تو یہ تیہ ہو گیا کہ مہنگائی ہو گئی ہے موبائل کے اوپر نہیں دو کیٹاگری میں لے کے جائیں چھوٹے سیٹ میں انہوں نے کوئی فیورے کی ہیں ابھی ہم نے مزید ان سے انشاءاللہ مہادہ در صاحب سے ایک دو دنوں میں مل کے بقید ہے اس پر پلینک ہو رہی ہے اور نوڈ کیا جا رہا ہے کچھ ڈاکمرز میرے آدمے بھی ہیں تو انشاءاللہ کچھ تافزات ہیں وہ انشاءاللہ وہ دور کریں گے موبائل میں صاحب سے کہتا ہوں کہ اب آپ یہ دیکھیں موبائل کے بڑے جو سیٹ ہیں آئی فون ہو گئے سامسک کے بڑے سیٹ ہیں ان پر ڈیوٹی زیادہ ہے تھی بھی اور مزید بھی ہے ان کے لئے ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ان کو بھی مزید کم کیا جائیں کیونکہ یہ مزید نیچے تک آنے چاہیے ایک دام ریٹ ان کے پرائز زیادہ کرنے کی کیا منطق تھی ان کے شاہد ذہن میں ہے کہ لوگ گاریوں کا بھی ٹیکس دیتے ہیں اگر پچاس لاکھیں ادھر سے آتی ہے تو ادھر بھی کسٹم پچاس لگتا ہے تابہ میں موسف بینگ آج شہری کومن شہری ہونے کے ناتے مجھے یہ بتائے گا عدویات کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا کھانے پینے کی جیزوں میں اضافہ کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا موبائل کی قیمت میں اضافہ ہو گیا گاڑی مہنگی ہو گئی ہر چیز تو مہنگی ہو گئی تو یہ حکومت جو ہے اس کی کارکردگی عام شہریوں کے لئے کیسی ہے نہیں میں نے تو یہ دیکھا ہے اس بجٹ میں لوگوں کو پوزٹیف ردعمل دے رہے ہیں خاص طور پر جس طبقے سے میرا تعلق ہے عام دکاندار سے ہر طبقے کا تو آپ کے طبقے سے تعلق نہیں ہے کچھ لوگ غریب بھی ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں میں غریبوں کی بات کر رہا ہوں آپ نے آج بات کی ہے موبائل کے والے سے چھوٹے موبائل اور کم قیمت موبائل خریدنے والوں کے لئے انہوں نے ضرور ریٹ کم کی ہیں تو رہے برے سٹوں کی بات تو اس میں بھی بات ہماری چاہری ہے کہ ان سے بھی مزید مل کے ان کو کم کروانے کی کوشش کی جائے گی محمد صاحب آپ کا بہت شکریہ اب مجھے اجازت دیجئے میں لوگوں سے یہاں پہ آئے لوگوں سے پوچھ لیتی ہوں کہ موبائل خریدنا ان کے لئے کتنا مشکل ہے کتنا مہنگا ہے دکاندار ہے ان سے بات کر لیتے ہیں کل منی وزٹ کا کیونکہ جو دکاندار حضرات ہوتے ہیں ان کی تو ایک آنکھ ہوتی ہے کہ حکومت کیا کری ہے کیا نہیں کری کل جو منی وزٹ بیش کیا گیا ہے اس سے موبائل کے کاروبار کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا کسٹمر زیادہ آئے گا یہ کام آئے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی کل کے بجٹ کے بارے میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بجٹ جو ہے یہ تاجروں نے اس کو اچھی نظر سے دیکھا ہے کیونکہ اس میں ایک تو انہوں نے بینکنگ ٹرازیکشن جو تھی فائلر کے لیے 0.6 جو تھا وہ ختم کر دیا دوسرا انہوں نے اس میں جو ہے تاجروں کے لیے اور سنتی جو چھوٹی سنتیں ہیں اس کے لیے انہوں نے پانچ سال کے لیے چھوٹ دیتی کہ آپ ٹیکس جو ہے آپ کو چھوٹ ہے موبائل پہ آئیے موبائل آپ کے پاس کسٹمر زیادہ آئے گا یا کم آئے گا دیکھیں جی موبائل جس نے لینا ہے اس نے تو لینا ہے ٹھیک ہے نا جی اب موبائل میں یہی بات ہو گئی ناظرین جو میں آپ کو پرگرام کی پتا سے بتا رہیوں کہ عدویات مہنگی ہیں یا سستی ہیں لوگ تو لیں گے لوگ تو لیں گے کاسمیٹکس مہنگی ہیں یا سستی ہیں لوگ تو لیں گے اس کے علاوہ گاڑیاں سستی ہیں یا مہنگی ہیں جو پانی لینی ہے لوگ تو لیں گے موبائل مہنگی یا سستی ہیں لوگ تو لیں گے تو پھر یہ حکومت کیا کرے گی بیچ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کھانے بینے کی اشیا روز بڑا کی اشیا گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر اپنی خاص ایک سٹریٹیجی بنائے اور اس کو سستے سے سستا کیا جائے باقیری بات آپ جو موبائل کی کر رہی ہیں تو موبائل اس میں کوئی شک نہیں ہے جو مہنگے موبائل ہیں وہ مہنگے سے مہنگے تر ہو جائیں گے اور جو ایک عام صارف جو تھا جو گھر سے دس بیس زار پیار لے کے نکلتا تھا اب وہ موبائل نہیں خرید سکے گا سن لی جو ناظرین اب جس نے اگر جس کے پاس بجڑ نہیں ہے زیادہ نوکری پیشا اس نے سیکیورٹی گارڈ ہے اس کی جو تنخواہی ہے پندرہ ہزار تنخواہ ہے اور گزارہ کرنا ہے اس نے ایک موبائل لینا ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے کہ مجھے سیکنڈ ہینڈ موبائل لے دیں سیکنڈ ہینڈ موبائل انڈرویڈ جو سیکنڈ ہوں گا یوز میں ہوگا اور میں اس کے ساتھ کمپنی کے موبائلوں کی بات بھی کرنا وہ بھی مل جاتے تھے لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو کمپنی کے موبائل ہیں وہ مہنگے ہو جائیں گے وہ تو ساریف کی پہنچ سے اور اس کی ایکسس سے باہر ہو جائیں گے باہر کچھ لوگ ہیں ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پہ کچھ افراد ہیں ان سے ہم پوچھ لیتے ہیں موبائل کا شوق ہے آپ کو موبائل رکھتے ہیں جی مہم کونسا موبائل رکھتے ہیں کمپنی کا نام نہیں لیں گے کیمت بتائیے گا کہ کیمت کتنی ایڈریس کر لیتے ہیں لینے میں لینے میں یہ دیکھیں نا اتنے مہنگے سیٹ ہیں ہم دونی نہ لیتے ہیں جیسے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے بڑے سے بڑا سیٹ خواہش رکھے لیکن یہ دیکھن جائش نہیں ہوتی ہے کیسے رکھ سکتے ہیں مزید مہنگے ہو جائیں گے مہنگے ہو جائیں گے موبائل کی بڑھتی ہوئی قیمت سے شہریوں کو نقصان ہوگا جی جی بالکل نقصان ہوگا کیونکہ عام طور پر غریب بندہ تو یہ ایسے موبائل افورڈ کاری نہیں سکتا تو اس وجہ سے پھر نورم موبائل لینے آئے ہیں آپ آج جی نہیں موبائل لینے نہیں آئے سرکتی ویشن دیکھنے آئے ہیں ایک دیکھنے آئے ہیں آپ اور بھی لوگ ہیں اسے بھی ہم بات کرتے ہیں ناظرین اب یہ بتائیے موبائل سسی ہوں گے ہم مہنگی ہوں گے کل کے بجٹ کو مینی بجٹ کو تناظر میں رکھیے گا زیادر سی بات ہم مہنگی ہوں گے تو کسٹرمر کتنا ایفیکٹ ہوگا کسٹرمر کا فلو کم ہو جائے گا کم ہو جائے گا بزنس ترپ ہو جائیں گے بزنس ختم بزنس پہلے ہی ختم ہوگا یوز موبائل اس کے اوپر سے بجے بتائے گا بڑے سیٹ اگر کسی نے لینے ہو تو بجٹ کم ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم یوز موبائل لے لیں وہ کتنے میں آ جائیں گے یوز موبائل کا بھی یوز موبائل بھی مہنگی ہو گیا زیادر سی بات ہوایر سے امپورٹ بند ہو گیا ان کی اور اس کا یہ ہے کہ آپ مہنگے ملتے ہیں مہنگے ہو گیا ہیں جس کے پاس پڑے ہوئے ہیں ایک سمان آ نہیں رہا جو ان سے مہنگے پڑے ہوئے ہیں وہ مہنگے بیچ رہے ہیں بابا محمود صاحب سے بابا محمود صاحب اب بتائے گا اوورال چلتے چلتے ہم بات کرتے ہیں کاروبار ہال روڈ کا موبائل کے حوالے سے منی بجٹ کے بعد آپ اس کو بوس ہوتا وہ دیکھ رہے ہیں تھپ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں نارمل دیکھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی سب سے میجر چیز تو وہ ڈالر ہوتی ہے جس کی وجہ سے کاروبار میں سمجھے مہنگائی بھی آتی ہے پچھلے کچھ ارچے سے جو ڈالر بڑھا ہے اس کا زیادہ نقصان ہوئے ہمیں تو لہذا ڈالر کو کنٹرول کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے اگر ڈالر کو کنٹرول کریں گے تو مہنگائی کنٹرول ہوگی یہ نہیں ہے یہ تو کنفرم بات پچھلے چار پانچ ماہ میں جو مہنگائی ہوئی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے اس میں میجر جو چیز تھی وہ ڈالر تھی ڈالر نے ایک دم اتنا جمپ کیا ڈالر کیا یہ حکومت کی ترجیحات کیا ہیں کیا کام کر رہی ہے آپ اچھا دراز سے تاجر بھی ہیں آپ رہنما بھی ہیں آپ صدر بھی ہیں آپ اس حکومت کی قرکردگی کو اور ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت کا اگر موازنہ کریں تو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں کمی پیشی کہاں دیکھ رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈالر جب بھی برایا جاتا تو کہہ دیا جاتا ہے کہ پچھلی کمتوں کی بچاتے ہمیں یہ ڈالر بڑھانا پر ہے تو لہٰذا یہ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ ڈالر کو بھی کنٹرول کرنا ہے اور جو انہوں نے وعدے کی ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں انہوں نے پورے پاکستان کو جو خواب دکھائے ہیں اس کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کرے ہماری امیدیں تو ہیں یہ کمت کچھ کرے گی اور پچھلے چند ماہ میں آپ نے دیکھا مختلی ملکوں سے ہمیں جو کرد بھی ملے وہ بھی کبھی اچھی تزاز میں ملے ہمارا ذہن تھا باہر سے ڈالر ملنے کے بعد پاکستان میں ڈالر کم ہوگا تو مہنگائی میں کمی آئے گی لیکن ڈالر کی قیمت ابھی تک کم نہیں کی گئی اچھا اب یہ بتائے گا میں نے پرگرام میں آج عدویات کی بھی بات کی ہیں جو مہنگائی ہے وہ آپ کو کیسی لگ رہی ہے مہنگائی کہاں تک جا رہی ہے آپ موازنہ کریں پچھلے گزرشتہ حکومت کا اور موجود حکومت کا مہنگائی کے حوالے سے کیا کہیں گے چار پانچ ماہ میں یہ تو کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں میں تو سمجھ دیں اس حکومت کو بھی پتا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ کی گئی ہے پچھلے چند ماہ کے اندر تو اس کا اساس آپ اگر مارکٹوں کو گمیں مارکٹوں میں کاروبار پہلے کی طرح اس وقت کاروبار نہیں لوگ عجیب سی کیفیت میں انتظار کر رہے ہیں تبدیلی کا انتظار ہو رہا ہے ہمیں بھی ہو رہا ہے آرام بندے کو بھی ہو رہا ہے آ جائے گی امید ہے آپ کو نہیں امید ہمیں رکھنی چاہیے امید ہمیں رکھنی چاہیے اور امید ہے ان کی ذمہ داری تبدیلی نظر آنی بھی چاہیے تبدیلی نظر آنی چاہیے بابت محمود صاحب آپ کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں آپ نے آج کی پرگرام کے لئے ہمیں ٹائم دیا ہے ناظرین یہاں بھی کچھ کسٹمرز ہیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں اگر یہ تو موبائل لینے آئے ہیں تو موبائل ان کو سسے داموں مل رہا ہے یا نہیں مل رہا آپ کے اپنی شواب ہے یہ بتائیے گا کہ کل کے منی بجٹ کے بعد موبائل کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے کسٹمرز کی تعداد زیادہ ہوئی ہے کم ہوئی ہے رجحان کم ہو گئی ہے کاروبار خراب ہو گئے لازم کومنٹ تھا ناظرین ہم نے پروگرام کے شروع میں عدویات کی بات کی افتتام پہ ہم نے موبائل کی بات کی اوورال سیچویشن آتھ نے جانی ہے اب اس چیز کو کنٹرول کرنا ہوگا تمام چیزیں جس طرح سے قیمتیں تمام چیزوں کی آسمانوں سے بات کرنی ہیں ان کو کہیں نہ کہیں لگام ڈالنی ہوگی کنٹرول کرنا ہوگا تب ہی موائشت کا جو پہیا ہے وہ اچھے طریقے سے چل سکے گا آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بات